اسلام علیکم دوستو میں انفرمیشن شیئر کرنے والا ہوں وہ بہت ہی انفرمیٹیو ہونے والی ہے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھی گا کوئی بھی سکپ کر کے اگر آپ پارٹ دیکھیں گے تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ میں پہلے بتا دوں میں نے بڑی مشکل سے یہ انفرمیشن کا ٹھیک ہی ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو سکے سب سے پہلے جو یہ چیز ہے جی کے ریجسٹر ڈائیول کا کیو آر کوڈ ہم لے لیتے ہیں اس کے بعد ہماری جو پاکستانی ائر لائنز ہیں جس میں ائر بلو پی آئی اے اور ائر اربیا جو آپ کو شارجہ لے کر جاتی ہے وہ لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پاس اگر ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ پاکستانی ہے یا یوں ہی والا ہے پاکستانیوں کو بھی وہ لے کر جا رہے ہیں جس ہمیں آپ کیو آر کوڈ دکھا دیں اب دیکھیں جو بھی بندہ اپلائی کر رہے گا تو اس کو کیو آر کوڈ تو آ جائے گا ٹھیک ہے لیکن کوشش کریں آپ اپنا ڈیٹا الحسن پر اپ ڈیٹ کروا کر جائیں یا جب ادھر پہنچ جائیں تو ادھر اپنا ڈیٹا الحسن پر لازمی اپ ڈیٹ کریں جو کہ ابھی سسٹم میں ایک نیا اپشن آ چکا ہے جب آپ اپلائی کرنے جاتے ہیں ادھر آ جاتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے وہ یو اے ای کے اندر ہے یا یو اے ای کے باہر ہے تو وہ لوگ جو بھی یو اے ای سے باہر ہیں وہ یو اے ای کے باہر والا اپشن چوز کریں اور اپنے آپ کو ریجسٹر کریں جیسے ہی وہ ریجسٹر کریں گے ان کو ان کا ڈیٹا الحسن پر شو ہونا شروع ہو جائے گا پانچ سے دس دن میں آپ کا ڈیٹا الحسن پر اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے اگر تو آپ نے سب کچھ اوکے کیا ہوتا ہے وہ لوگ جن کو یہ کام کرنا نہیں آتا ریجسٹر ریول کرنا نہیں آتا وہ ہم سے رابطہ کریں میرا نمبر جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کے لئے اپلائی کروں گا یہ پیڈ سرویس ہے اب میں آپ کے لئے اپلائی کروں گا اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں تھوڑے پیسے بچانے کے چکر میں پھر آپ جب پانچ جس دن بعد جب آپ کو رییکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر آپ جب رابطہ کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کو پے کرنا ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے نا آپ کسی ایکسپرٹ سے جو ہے وہ آپ رابطہ کر کے پہلے ہی اپنا کام یہ کروا لیں اب بات کرتے ہیں جی میں یہ اب کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے ہی یوں ای میں اگر نہیں گئے ابھی تک اپنی کنٹری میں ہیں تو آپ اپنا ڈیٹا الحسن پر اپ ڈیٹ کر رہا ہوں اب ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہے جی جب آپ یوں ای بھی پہنچ جائیں گے لیٹس سے شارجہ پہنچتے ہیں ٹھیک ہے شارجہ پہنچنے کے بعد وہ لوگ جن کا ویزہ ابودہ بھی کہہ سپیشلی انہوں نے واپس ابودہ بھی آنا ہے جب وہ ابودہ بھی آئیں گے تو ان کو دو رولز کا سامنا کرنا پڑے گا بارڈر پر سب سے پہلے بارڈر پر دو رولز لگیں گے ان کے اوپر ٹھیک ہے سب سے پہلے ایک تو ان کو بارڈر رول اپلائی کرنا ہوگا ان کو اس کو فالو کرنا ہوگا سیکنڈ قوارنٹائن رول قوارنٹائن جو ہے وہ جو ان کا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جو آ رہا ہے ویکسینیٹڈ والوں کے لیے سیون ڈیز ہے ان ویکسینیٹڈ والوں کے لیے بارہ دن ہے یا دس دن ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو الحسن پر شو ہو جائے گا کہ آپ ابھی یوں آرائیب آپ کو جب آپ یوں میں پہنچ جائیں گے الحسن آپ کو آٹومیٹکلی دکھاتا جائے گا کہ آپ کو ایک دن ہو گیا ہے دو دن ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ آپ کو وہ الحسن کی ایپ پر ہی شو ہوتا جائے گا جیسے ہی آپ یوں میں آ جائیں گے یہ آٹومیٹک کنیکشن ہے ٹھیک ہے جی اب باز کرتے ہیں اگر ہم اپنی ریجسٹر رائیول کو الحسن پر اپ ڈیٹ کروا کر یوں پہنچتے ہیں ایک مزال دے رہا ہوں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا جب وہ لوگ جو شارجہ پہنچ چکے لیکن ابھی ان کو عبوزہ بھی آنا ہے وہ جب پی سی آر ٹیسٹ کرو آئیں گے تو اگر وہ فولی ویکسی نیٹڈ یو ای الحسن اپلیکیشن پر لکھا آئے گا ٹھیک ہے تو اگر وہ فولی ویکسی نیٹڈ لکھا آیا تو جیسے ہی وہ پی سی آر ٹیسٹ کرائیں گے ان کے پاس ایک ای لیٹر کا سائن شو ہو جائے گا وہ انہی کو شو ہوگا جو فولی ویکسی نیٹڈ ہے اور سیکنڈ پہ ان کو تھرٹی ڈیز کے لیے گرین پاس مل جائے گا گرین پاس جو ہے پبلک پلیسز پر جانے کے لیے بہت ضرور ہے وہ تھرٹی ڈیز کے لیے آپ کو ملے گا جو فولی ویکسی نیٹڈ ہے جو ان ویکسی نیٹڈ یا ایک زیادہ ہے وہ جب پی سی آر ٹیسٹ کرائیں گے تو ان کو سات دن کے لیے سات دن کے لیے ان کو جو ہے وہ گرین پاس ملے گا لیکن ان ویکسی نیٹڈ جو الحسن پر شو ہوگا ان ویکسی نیٹڈ اس کی ویکسین اپڈیٹ نہیں ہوگی اور وہ برستہ شارجہ آ چکا ہوگا لیکن جب وہ یو ای میں آئے گا ابودہ بھی جائے گا واپس ٹھیک ہے تو اس بیس پہ اس کو بارڈر رول بھی فالو کرنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ ویکسی نیٹڈ ہیں تو ای لیٹر جو ہے آپ کا شو ہوگا تو آپ بارڈر کے رول سے بری ضم ہے آپ کو بارڈر کے رول کو فالو نہیں کرنا پڑے گا گرین پاس اگر آپ کے پاس ہوگا شو ہو جائے گا تھرٹی ڈیز کے لیے فولی ویکسین ایٹڈ کو ان ویکسین ایٹڈ کو سات دن کے لیے تو آپ پبلک پلیس پر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس گرین پاس نہیں ہوتا پبلک پلیس پر آپ جاتے ہیں تو آپ کو بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے یہ یاد رکھئے گا تو میری رائے یہ ہے بیشک آپ آ چکے ہیں جب یو ای میں آج ہیں تو پھر جو ریجسٹر رائیول آپ کرتے ہیں اس کو چوز کریں انسائیڈ یو اے اپنا ڈیٹا الحسن پر کسی بھی طریقے آپ ڈو اپلیڈ کرائیں جو لوگ جنہوں نے اپنی اپنی کنٹری سے ویکسینیشن لگوائی ہیں دونوں ڈوز چاہیے ایک ڈوز ہے چاہیے دونوں ڈوز ہے ٹھیک ہے جی آپ ٹریبل تو کر پا رہے ہیں آپ کو ایرلائن نہیں کہہ رہی کہ آپ نے ویکسینیشن کہاں سے لگوائی ہے لیکن الحسن پر آپ کا ڈیٹا اپ ڈیٹ ہونا لازمی ہے اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے سب سے بڑی چیز ہے وہ ایمپلائیز کے لیے ہے کہ ابھی وہ لوگ جو ویکسینیٹڈ ہوں گے ٹھیک ہے اور ان کے پاس گرین پاس شو ہو رہا ہوگا وہی لوگ جو اپنی جوٹی کو بحال کر پائیں گے ادروائز اگر ویکسینیشن انہوں نے نہ لگوائی ہوئی یا ان کا ڈیٹا الحسن پر اپ ڈیٹ نہ ہوا تو ان کو انپیڈ پہ گھر ہی جانا پڑے گا اور یہ کانون جو آپ کی کمپنی ہوگی وہ کر سکتی ہے جیسا کہ انہوں نے گورنمنٹ کی طرف سے لاؤ آ چکا ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ کی طرف سے لاؤ آ چکا ہے کہ اگر آپ ایمپلائیز ہیں تو آپ کو ویکسینیشن لگوانا ضروری ہے اور ویکسینیٹڈ ہیں تو ہر تیس دن بعد آپ کو ایک پی سی آٹیس کر رہا ہے اور اور الحسن پر گرین پاس اور اگر آپ ان ویکسینیٹڈ ہیں اور ایمپلائی ہیں تو آپ کو ہر سات دن بعد ایک نیگٹیو پی سی آٹیس کروانا ہوگا جس میں آپ کو سات دن تک الہوسن پر گرین پاس ملے گا وہ لوگ جو ویزٹر یا کسٹمر ہوں گے اگر وہ ان ویکسینیٹڈ ہیں ٹھیک ہے تو ان کو اڈالیس گھنٹے پرانہ پیسٹ آلیس گھنٹے پرانہ پیسٹی آٹیس نہ ہو اور ان کے پاس گرین میسیج جو گرین پاس جو ہوگا الہوسن پر وہ شو ہونا ضروری ہے جس بیس پر وہ پبلک پیسز یا کسی بھی کمپنی میں انٹر ہو سکتے ہیں ایسے کسٹمر یا ایسے ویزٹر ان ویکسینیٹڈ ایمپلائیز سات دن کے بعد ایوری سیون ڈیز ان کو ایک ٹیسٹ کروانا ہے اور جو ویکسینیٹڈ ایمپلائیز ہیں ان کو تھرٹی ڈیز واد ایک پیسٹی آٹیس کروانا ہے تاکہ جس بیس پر ان کو گرین میسیج ہو اگر کوئی بھی سی آئی ڈی والا یا کوئی بھی تفتیش والا آپ کے پاس آ جاتا ہے اور آپ کے پاس وہ الہسن اپلیکیشن چیک کر لیتا ہے اور آپ کے پاس گرین پاس نہیں ہوتا یہاں آپ کے پاس پیسی آٹس کرکار نہیں ہوتا تو آپ کو بھاری جرمانہ پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو امید کروں گا آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی کوشش کریں اپنا ریجیسٹر ڈیول اپنی گنٹری میں ہی رہ کر اپ ڈیٹر کروا لیں اگر نہیں کرا پاتے تو جیسے کی شارجہ پہنچیں ان سائٹ کا آپشن نیوز کر کے آپ لازمی اس کو کریں اپ ڈیٹ کریں اپنا ڈیٹا حال حسن پر اپنا ویکسینیشن ڈیٹا حال حسن پر لازمی اپ ڈیٹ کریں امید کروں گا آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو ایسے ہی انفارمیٹی ویڈیوز دیتے رہے ہیں ابھی تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ